تو جب آپ اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کرو گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اکاؤنٹ ہے ایک ایک اکاؤنٹ ہے یہ آپ نے جوائن کیا ہے تو اس طرح آپ ایک جوائن کیا اس جوائن کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے سات سو پچاسے پر انویسمنٹ کر کر کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا اس کے بعد آپ نے اپنے پیر میں نیچے دو میمبرز کو لگوانا ہوتا ہے دو میمبر مصروع ہوتے ہیں دو سے زیادہ نہیں آپ لگوا سکتے یہاں ایک میمبر ادھر لگ گیا ایک ادھر لگ گیا چاہے آپ اپنی دو اکاؤنٹ بنا لیں میں نے اس کے اوپر دو اکاؤنٹ بنائیں تین اکاؤنٹ لائیں ایک یہ والا دو نیچے اپنے دو میں اپنے تین اکاؤنٹ لائیں اب جب بھی آپ کے لیفٹ رائٹ اور لیفٹ پر ایک ایک میمبرز لگ جائے گے آپ کا یہ پیر کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کو دو سور پر پر پرافٹ یہاں ایڈ ہو جائے گا جو دونوں اپنے لگایا اس نے لگوانے ہوتا ہے دو ادھر لگوانے ہوتا ہے جب یہ دو ادھر لگتے ہیں تو ان کو بھی دو 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 ہو جائے گا آپ کو بھی ہوتا ہوسٹ دو ہو جائے گا اب فرض کرو کہ اس بندے سے صرف ایک میمبر بنا تھا دوسرا نہیں بنتا اور اسے بھی ایک میمبر بن جاتا ہے اور جب یہ دونوں ایک ایک میمبر بنائیں گے ان کا پیر نہیں کمپلیٹ ہویا ہوا کیونکہ یہ دو لگائیں گے پھر ہی کمپلیٹ ہو لیکن اوپر جو سب سے اوپر ہے نا آپ آپ کا یہ پیر پھر سے کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ ایک اس نے لیفٹ پہ لا گیا ایک رائٹ پہ یہ آپ کا پیر کمپلیٹ ہو گیا آپ کو پھر سے دو سو مل گیا اب دوسری دفعہ یہ پھر ایک ایک میمبر لگواتے ہیں اپنے ڈاؤن میں اب یہ دو پیر ان کا بھی پیر کمپلیٹ ہو گیا اس کو بھی دو سو چلے جانے ہے اس کے ٹھیک ہے دو سو اس کا چلا گیا اس کا بھی پیر کمپلیٹ ہو گیا دو سو اس کو چلا گیا اب ایک دفعہ آپ کا پھر سے پیر کمپلیٹ ہو گیا اس کا آپ کو پھر سے چلا گیا پھر سے آپ کا دو سو یہاں ایڈ ہو جائے گا اب فرض کرو اس نے بھی دو بندی اپنے ڈاؤن میں لگانے ہے اس میمبر نے اور اس نے بھی اپنی ڈاؤن میں دو لگانے ہے اس نے بھی اپنی ڈاؤن میں دو لگانے اور اس نے بھی اپنی ڈاؤن میں دو دو میمبر لگانے ہیں آپ فرص کرو یہ آگے اس نے ایک ایک میمبر جوائن کیا ہے ٹھیک ہے یہ میمبر ہے اس کے دو ہوں گے تو پھر ہی آپ اس کو پرافر جانا لیکن اس کا ایک ایک ہی ہوا ہے تو یہ آپ کا پیئر کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ اس کے لیکٹ بھی لا گیا اور رائٹ پہ بھی لا گیا یہ اوپر سب سے اوپر والا اکاؤنٹ ہو گیا نا آپ کا اس میں یہ آپ کے لگ گئے ہیں دونوں آپ کو مل جائے گا ٹھیک آپ کو دوسر پر اس کا ایڈ ہو جانا اس کے بعد اگر دوبارہ یہ پھر سے ایک ممبرج لگاتے ہیں تو یہ بھی پیر کمپلیٹ ہو جانا آپ کو پھر سے اس کے اندر دو سو ایڈ ہو جانا اس کے بعد اگر یہ جو دو آپ کے میمبرز یہ نیچے آپ کے دو میمبرز لگی ہیں اگر یہ بھی دو سو دو اگر دو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ان کا بھی آپ کو دو سو ایڈ ہو جانا اس طرح آر پیر جتنے بھی پیرز نیچے کمپلیٹ ہوتے جائیں کہ چاہلہ ان پچاس لای ول تکی ہوتے جائیں آپ کو ہر پیر پر دو سو یہاں ملتے جانا ہے ٹھیک ہے اس کا ہو جائے گا فرز کرو آپ کے پاس ٹیم اگر نہیں ہے اگر یہ میمبر جو سب سے اوپر والا میمبر اس کے پاس ہے سو بندے کی ٹیم اور اس نے اپنی ڈون میں دو لگا لیے پیچھے آج کے بچے ٹھانوے اب یہ ٹھانوے اس نے کس طرح لگانے ہیں یہ جو اس کے ڈون ہو گیا فرز کرو یہ کہتا ہے کہ یار مجھ سے صرف ایک ریفر بنتا ایک نہیں بنتا تو وہ میمبر کیا جو اوپر والا ہوگا وہ ایک میمبر اس بندے کو دے دے گا اور اس کا ایک پیر کمپلیٹ کروا دے گا اس کے اس طرح پیر کمپلیٹ ہو جائے گا دو سو اس کو مل دیں گے اب اس نے بھی ایک کروایا ایک اس سے نہیں ہوتا میمبر تھنوے میں سے ایک میمبر اس کو اور دے دے گا اور اس طرح اس کا بھی پیر کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح وہ اپنی ڈون میں جتنے بھی میمبرز ہوگے ان کو اپنے میمبرز دے کبھی cre صورت پورا جائے گا بھی ایر بنا خود گا ایر 있습니다 آپ کو امیت مس skirts آتی لفت تک بھی آپ کو تیس جتنے بھی ہر لیول تک آپ کو اس کا پرافٹ آتی لینا آپ کو اتنا سمجھ آگئے ہوگا امید ہے تو اب میں نے فرض کرو اس کے اوپر میں نے اتین اکاؤنٹ بنایا ہے ایک میرا یہ اکاؤنٹ ہے دو میں نے اپنی ڈاؤن میں لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے کہ فرض کرو کہ اگر مجھ سے ڈاؤن میں میں اپنے دو میمبر بنوا لیتا ہوں ٹھیک ہے دو میمبر بنانے کے بعد اب یہ جو نیچے میں نے ڈاؤن میں لگائی ہے انہوں نے صرف اور صرف ایک ایک میمبر بنایا ہے ٹھیک ہے ایک ایک میمبر بنایا تو یہ پرافٹ تو مجھے تو آ جائے گا تو نیچے ساتھ ان کو بھی جائے گا ان کو بھی جانا نا جب یہ پیئر کمپلیٹ ہوگا تو ان کو بھی جائے گا آٹومیٹکلی تو اس لیے میں نے اپنے یہ تین اکاؤنٹ بنا لیا ہے کہ جب انہوں سے ایک ایک میمبر بنے گا اس کا تو دو سو آنا ہی آنا مجھے لیکن جب یہ ڈاؤن میں ایک ایک اور مہمبر اور لگوائیں گے تو یہ جو نیچے مرے دو اکاؤنٹ ہوں گے نا دو سو دو سو ادھر بھی اڈ ہو جائے گا اس کا اونٹ بھی اس ایک اوال بھی اور دو سو میرے اوپر وائل اکاؤنٹ پہ بھی آئے جائے گا اس طرح میرے تین او اکاؤنٹ میں دو سو دو سو آجے گا چھے سو میرا ٹوٹل آجے گا ایک پیر یہاں کمپلیٹ ہوگا جب جب یہ نیچے ایک پیر کمپلیٹ ہوگا ہے وہ چھے سو کا چھے سو میرے اکاؤنٹ میں آئے گا کیونکہ میں نے اپنے تین اوپن کی ہے وی ایپی اس طرح آپ چاہے اپنے تین اکاؤنٹ بنالو یا ایک اکاؤنٹ بنالو وہ آپ کی اپنی مرضی اگر آپ کی انویسمنٹ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر بندے نے اپنی ڈون میں دو میمبرز لگانے ہوتی ہیں اور اگر فلس کرو کہ آپ کے پاس پانچ میمبرز ہیں پانچ میمبرز ہیں اور آپ نے اپنی ڈون میں نیچے دو لگا لی ہیں اب آپ چاہتے ہو کہ اس میمبر کی ڈون میں لگانے لیکن اس میمبر کا کنٹیکٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کس طرح سے لگوا ہوگے آپ خود اپنے اکاؤنٹ سے ان کے ڈون میں میمبرز لگوا سکتے ہو وہ آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اپنے ہی اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے میمبرز کے نیچے کس طرح میمبر لگوانے ہیں تو اس طرح آپ نے کہنا یہ اب آپ کو میں دراپکہ اکی تکنیک اور بتاؤں گے اگر آپ نے میمبرز لگوانے ہے نا کسی کے نیچے اگر کوئی بندھا کہتا ہے کہ یار مجھ سے ٹیم نہیں بندی تو میری نیچے میمبر لگوا ہو تو آپ نے میمبرز اس طرح لگانے فرض کھولو یہ ہے کہ اگر اس بندر سے ایک میمبر بن گیا نا اس سے بھی ایک میمبر بن گیا اب یہ کہتا کہ یار میری نیچے دو اللگوا ہو فرض کھولو اگر آپ اس سے کوئی نہیں بنتا اور اس سے ایک بان گیا اور کہتا ہے surیک sacar میری ڈون میں اور ان دونوں کو بھی اکاؤنٹ میں دوستو دوستو ایڈ ہو جگا اس طرح آپ نے اس کے پر اپنے اکاؤنٹ لگوانے مطلب ہر پیئر پر آپ کو دوستو ملنا ہے وہ اس طرح سے ملنا ہے جس طرح یہ ٹریز بنتی جائیں کہ دوستو دوستو آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا جگا جتنے بھی لیول تھا کہ